السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے معرفتِ الٰہی حضرتِ معروف کرخی رحمت اللہ علی کے بعض مریدوں نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو محفوظ آپ ارشاد فرمائے کہ کون سی کیس نے آپ کو عبادت کی ترغیب دی اور خلق سے علیدہ کیا آپ چھپ رہے اس نے کہا کہ موت کی یاد میں آپ کا یہ حال کیا ہے آپ نے فرمایا موت کی کیا اصل ہے اس نے کہا کہ قبر اور برزخ کی یاد سے ایسے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بے اصل ہے اس نے کہا دوزخ کی خوف اور جنت کی توقع نے ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا ان کی بھی کچھ اصل نہیں یہ سب چیزیں ایک بادشاہ کے قبضے میں ہیں اگر اس کو چاہو تو یہ سب باتیں تم کو بلا دے اور اگر تم میں اور اس میں معرفت ہو جائے تو پھر ان سب سے بچا دے بار سیوخ نے حضرت بشر بن اب الحارس کو خواب میں دیکھا ان سے پوچھا کہ ابو نصر تمہارا اور عبدالوحاب وراک کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اس وقت دھوڑا تعالیٰ کے سامنے کاتے پیتے چوڑا ہے اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے کہا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مجھے کانے پینے کی طرف رکبت کم ہے اس لئے مجھ کو اپنا دیدار مرحمت فرمایا علی بن الموفق رحمت اللہ علی سے مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل کیے گئے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص دسترخوان پر بیٹا ہے اور دو پریشتے اس کے دونوں طرف ہیں انوا و اقسام کی میوے ان کو کلا رہے ہیں اور ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کڑے ہوئے لوگوں کی صورتیں پیچانتے ہیں اور بعض کو اندر کر دیتے ہیں اور بعض کو واپس کرتے ہیں پھر ان سے گزر کر خطیرہِ قدس کی طرف آگے بڑھ گیا وہاں سرعوقات عرش میں ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ جللہ شانہوں کی طرف نظر لگائے ہوئے ہیں اور کسی طرف نہیں دیکھتا میں نے رضوان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہا گیا معروف کرخی ہے کہ جنہوں نے ہدا کی عبادت نہ ہوفہ اٹیس سے کی نہ توقع جنت بلکہ صرف اس کی محبت سے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حد تک اپنی طرف دیکھنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ تم وہی ہو کہ تم نے سب مقصدوں کو چھوڑ کر مجھ کو اختیار کیا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اب نہ بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ